ہم اسی لباس میں اسی چادر کے ساتھ اسی پٹکے کے ساتھ انگریزوں سے لڑے ہیں اسی کے ساتھ آپ کے لیے کشمیر فرنٹ لائن پہ جانے دیئے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ کے لیے نورٹ ساؤٹ وزیرستان سے اپنے محلوں جیسے گھر چھوڑ کے اپنی بہنوں کے سر سے پردہ ہٹا کے صرف پاکستان کی خاطر باہر نکلے ہیں آپ ہمارے ساتھ بہت نائم صافی کر چکے ہیں ہمارا آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے اور میں اس ذرنے کو سلوٹ بھی پیش کرتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ یہاں سے آپ اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک نکیل ہمارے بچے کے بے گناہ خون کی طرح ساڑھے چار سو انجسٹ اینکاونٹر ایکسٹر جوڈیشن مرڈرز میں آپ لوگوں نے انصاف جب تک ہمیں نہیں دیا ہمارے پختون روایت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہاں سے ہلیں آج ہم قانون کی پاسداری کر رہے ہیں ہم جرگے کا استعمال کرتے ہیں ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں ہم اپنے مشوران کو احترام کرتے ہیں اس لیے ہم قانون کی پاسداری کی وجہ سے پیسپل پروٹیسٹ کر رہے ہیں ورنہ پختون احسان نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو بیزتی یا بزدلی کی نہج پہ پہنچا دیں گے تو یہ بہن کھڑی ہے جو آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ اس کے آگے اس کے آگے سر بلکل نہیں چکھائیں اس بار آپ انصاف دیں گے نقیب کو بھی دیں گے ساڑھے چار سو وہ کیسز جو پیٹیں گے ان کو بھی دیں گے ہمیں نظر آ رہا ہے جوڈیشری کتنی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے آپ ہمارے اینکرز کو چھوڑیں آپ پہلے ان لوگوں کی کیسز کو نپٹیں جن کی پائیں انتظار میں بیٹھنگ ہوئی ہیں دو سو سے زیادہ کیسز پر جڑ لوڈ جوڈیشری میں تک چہریوں میں لگے ہوئے ہیں ہمارے بچے گمشدہ ہوتے ہیں بلوچستان سے خیبر پختون خواد تک اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سے انصاف مانگے آج آپ نے نہ کسی سیاسی پارٹی کی باتوں میں آنا ہے نہ پختون کارٹ کو استعمال ہونے دینا ہے نہ آپ نے کسی اور کے جلسے میں ناچنا ہے نہ آپ نے نہ آپ نے یہاں سے ہلنا ہے جب تک آپ کو کوٹ انصاف نہ دے آج ایک راوانوار نہیں ہے بہت سے اس قسم کے لوگ ہیں جو قتل کرتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں آپ لوگ یہی بیٹھے رہتے ہیں انصاف آپ مانگیں گے نہیں تو کوئی بھی نہیں دے گا سر چھکاتے رہیں گے لوگ آپ کے اسی طریقے سے سر پہ جھوٹے سمیت آپ کو روت کے جاتے رہیں گے آج آپ نے استعمال نہیں ہونا میرا خیبر پختنوہا کا بچہ سکول سے باہر ہے 42 کے قریب سکول کوہستان میں بند کیے ہیں کہتے ہیں ہم بچوں کو سکول کے لیے نہیں بھیجتے ہیں پانچ میل دور آپ کی بیٹی کا سکول ہو تو آپ بھیجیں گے نہیں بھیجتے ہم بنائیں آپ سکول ہمارے پردے ہمارے چار دیواری کا لحاظ کرتے ہوئے بنائیں آپ کوٹس بنائیں آپ پولیس تھانے جہاں کسی شریفہ بیوی کوئی دھائی گھنٹے دیرہ اس بائی خان شہر میں نہ جانا پڑے اور پھر زلیل نہ ہونا پڑے پولیس کی ہاتھوں آپ یہ انصاف مانگیں آپ آج خیبر پخت انخواہ کا جوان کی ماری پورٹ پہ چار سو روپے دیہاری لگاتا ہے ایف سکس میں جہاں آپ کافی شاپس میں بیٹھنے ہوئے ہیں ہمارے ووٹ کی بنیاد پہ کافی شاپس میں بیٹھنے ہوئے ہیں اپنے ہنگے کا رستہ بھوڑ گئے ہیں وہاں باہر میرا وزیری بھائی میرا پخت ان بھائی باہر دیہاری کی ارمان میں سارا دن گزارتا ہے تین سو دو سو چار سو روپے دیہاری اس وقت دبائی سعودیہ کی جیلوں میں پخت ان بھائی میرا پڑا ہوا ہے کیا وجہ ہے؟ کوئی اس نے جرم نہیں کیا جرم اس کا یہ ہے کہ اس کو پاکستان میں خیبر پخت ان خواہ میں پاٹا میں نوکریاں نہیں ملتی وہ اس کے کراچی جا کے دکان کھولتا ہے وہ جب دکان کھولتا ہے آپ اس کو انکانٹر میں دہشت گھن بنا کے مار دیتے ہیں کدھر جائے؟ کہاں جائے؟ دے آپ روزگار اس کو خیبر پخت ان خواہ میں کہ وہ کراچی نہ جائے دے آپ اس کو روزگار خیبر پخت ان خواہ میں کہ وہ پنجاب میں زمین نہ ہو دے آپ اس کو اس کا ہاتھ مزیرستان میں کہ اس پہ میرے آئی ڈی پی بچوں پہ فاتح جنگ کے گوڑر نہ بند ہو دے آپ انصاف اس کے گھر میں کہ وہ کسی اور صوبے میں زمین ہوتا نہ پھرے کسی اور ملک میں اس کی ناش بھی واپس لانے کے لیے ہمیں انتظام کرنا پڑے یہاں تو باہر ملکوں میں پختون بھائیوں کی ناش نانے کے لیے بھی انتظام نہیں ہے یہ کس قسم کی پختون بھائی ہے دے آپ اس کو تپوسکوں زمان مشران ناس تھی دے آپ اس کینگیرین دے آپ اس کو گھنگا مشران نی نا کو مفکون ندہ نا دے آپ اس کو ولی دے انصاف سر جوان دے سنگے زدہ سو نے تپوسکوں دے ظلم تاس کو ولی پرداشت کھوے دے غلط ترقیب زمون کا ماشمار تو ممر گئے واہے چاہ پل حق دے پارا ادھرے گے دے پردو پردی خلقوں دے پارا دے آگوے جلسوں کی زان شرمائے اور سرگوڑ باندے آگو خلقوں دے پارا دے سو رازے بہار زندہ پولیس ریکورڈز جوڑے تم خلق ستا سو ہم خادی کی نرازی خودے تو ہوگا رہے دو ہزار اٹھارہ کے تاسو اسلامباد کی ناس دے رضا ہمیں انخوگی گی اللہ گوا دے مامی چی دا دیر غٹا ناانصافی دا چی تاسو اخپل کو رون پی دے دل ترازے زکر چی کے پی کے تاسو تم انصاف نہ ملا دے گی پاکار خدا دے گی تبائی چی اب دے رازے دے ستا سو خبرو دے پارا زدر چی دی ستا سو مالکان نہ دی نہ کران دی نہ ستا سو بوٹ نہ دے را گلے دی نہ ستا سو بوٹ باندے ستا سو ٹیکسز باندے ستا سو محنق پزدوری باندے دا جوڈیشنی دا دا پلیٹیشنز ناس دے اسلام آباد کے واہے چی رازے لگو گو رے وزیرستان کی مورتوائی چی حرکلی واہیو رازے میرنشاہ ترازے زموک خبری آلتا وارے دا غلط خبرگا تاسو اخبر پختنوالی اخبر سکافت بر خلاف دے گیا تاسو خبرنمانم ننسس تاسو سپورٹنا را گلے خدا سو بدلتا انصاف خبرنا اور ساسو خبر سٹینجی دے انتو بنا خوزیں بلکل بنا خوزیں دا چارڈ ڈیمانڈز دی دا میڈیا میڈیا کے توسط سے یہ جو چارڈ ڈیمانڈز ہیں بہت ریزنبل ڈیمانڈز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اٹینشن دی جائے شہید نقیب اللہ ماروائے عدالت قتل کے اس میں ملوث راو انور اور اس کی ٹیم کو پکڑا جائے اور اسی طرح سے ان کو بھی فانسی کی سزا دی جائے کراچی اور دیگر پشتون علاقے میں جتنے ماروائے عدالت قتل ہوئے ہیں اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنوائیں اور اس کی مانیٹرن بھی چیز جسٹس صاحب کریں جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں وہ عدالت کی حوالے کیے جائیں جو بے گناہ ہیں انہیں پوری طور پر رہا کیا جائے فاتہ اور خصوصاً وزیرستان میں کسی اور بھی نا خوش کروار واقعے کے بعد عام عوام پر تشدر اور کرپیو نہ لگائی جائے فاتہ خصوصاً وزیرستان محسود علاقے میں لا تعداد مائنرز پڑے ہیں جس گزشتہ ایک سال میں صرف محسود علاقے میں سیونچی ایٹ افراد کے آزا زائع ہو گئے ہیں وہاں سے یہ جو لینڈ مائنز ہیں صاف کی جائیں یہ پانچ ڈیمانڈز ہیں ریزنبل لوجیکل جوڈیشنل ڈیمانڈز ہیں میڈیا سے میری درخواست ہے آپ کوری جار دے رہے ہیں پلیز یہ بات میڈیا پہ کریں یہ کسی سیاسی پارٹی سے بالا تر ہو کے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے آج پختون بھائی کو آپ عزت دیں گے اس کو مین سٹریم کریں گے آج نائصافی کے باوجود ہم آپ کے لئے لڑنا ہی ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہمیں محبت سے عزت سے پیش آنکے آپ دیکھیں ہم جان بھی دینے کو حاضر ہیں لیکن ہمیں عزت دیں ہمارا حق دیں دیرہ دیرہ بنانا جی اجازت وارڈن و سلام